عید کے لیے آپ نے کرتا پجاما تو سلوائی لیا ہوگا لیکن کرتا پجاما پہننے کی دعا اگر آپ لوگ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ یہ پورا عید کا دن آپ کے لیے بائی سے رحمت ہو جائے گا یہ کپڑا آپ کے لیے برکت والا بن جائے گا ایک چھوٹی سی دعا ہے جس کو آپ لوگوں کو صرف کرتا پجاما پہننے سے پہلے پڑھ لینا ہے جانتے ہو وہ دعا کونسی ہے لیکن اس دعا کو پڑھنے کی شرطیں بھی سمجھ لیجئے سب سے پہلی چیز کرتا پجاما جیسے ہی آپ کا ریڈی ہو جائے آپ ٹیلر کی دکان سے اٹھا کے لے کے آؤ دل میں یہ ارادہ ہو کہ ہم لوگ اس کرتے کو عید کی نماز سے پہلے پڑھیں گے تو آپ کو پہلے کرتے پجامے کو نہیں پہننا ہے اس کرتے پجامے کو رکھ دیجئے اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو اوپر سے رکھ کے کر لینا لیکن کرتے پجامے کو دریکلی پہننا مت اگر یہ دل میں ارادہ رکھ کے کرتا پجاما لارے ہو کہ ہم عید کی نماز ہی اس کو پڑھ کے ادا کریں گے تو آپ لوگ چیک کر کے تو رکھ سکتے ہیں لیکن اس کو پہننا مت پہننا عید والے دن ہی اس کے اوپر کیا پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو ابھی بتا دوں گا تو آپ لوگ کرتا پجاما لے کر آگئے اب عید والے دن جب آپ نہ دھو کر تیار ہو جائے تو بابزو ہونے کے بعد ہی کرتے پجامے کو ہاتھ لگائیے جب کرتا پجاما آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کرتے پجامے کو آپ لوگ اپنے ہاتھ میں رکھی اور پھر اس کے بعد تین بار شروع میں درودے پاک پڑھئے درودے پاک جو بھی آپ کے یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں خالی صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ آپ چاہیں تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ایک درودے پاک ہے اس کے بعد ایک بہت چھوٹی سی دعا آتی ہے کرتے پجامے کو ہاتھ میں ہی رکھ کے بڑھنا اس طریقے سے دونوں ہاتھوں کو ایسے آگے رکھ لینا اور کرتے پجامے کو سامنے کر لینا اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھنا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بار پھر سے سن لو گلتی مت کرنا ہندی میں لکھ کے دے دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو کوئی بھی کنفیوزن نہ ہو اس دعا کو صرف ایک ہی بار پڑھنا ہے زیادہ مت پڑھنا ایک بار پڑھ لینا اور تین بار آخر میں درودے پاک پڑھ لینا اس کے بعد جو آپ نے کرتے پجامے لیا ایسے کر کے تین بار اس پہ دم کر دینا اب آپ لوگ اس کرتے پجامے کو پہن لینا بسم اللہ کر کے اگر آپ لوگ ایسا کرتے ہیں تو اس دعا کا آپ لوگ ترجمہ بھی سن لیجئے ترجمہ سے ہی آپ کو آئیڈیا لگ جائے گا کہ یہ دعا کتنی زیادہ بائی سے رحمت بننے والی ہے آپ کے لیے اس دعا کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور میری طاقت و قوت کے بغیر مجھ کو یہ عطا فرمایا تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد آپ لوگ اس کپڑے کو پہنیے جو آپ پہننے والے ہیں عید والے دن یعنی کہ کرتے پجامے کو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس سے آپ کو سباب بھی ملے گا نیا کپڑا پہننے کے آپ نے دعا بھی پڑھ لی آپ کو بہت زیادہ برکتیں بھی ملیں گی اور یہ کپڑا آپ کے لیے بائی سے رحمت بھی بن جائے گا دوستو کون دھیان رکھتا ہے جلدی جلدی میں سبھی لوگ کرتا پجامہ لائے اور پہن لیا آپ لوگ ان لوگوں کو عید سے پہلے یاد دلا دیجئے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تاکہ سبھی لوگ نیا کرتا پجامہ پہننے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کی زندگی بھی خوشحال اور جس کو آپ شیئر کریں گے اس کی زندگی بھی خوشحال آپ تمام لوگوں کو عید الفطر کی بہت بہت مبارک بات اللہ تبارک وطالعہ ہمیں اور آپ کو اس عید کی رحمتوں اور برکتوں سے مالہ مال فرمائیں آمین اللہم آمین